لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال دی ایڈوکیٹرن انابت کیمپس اون لائن سسٹر میں میں آپ کی دیٹرن نشازی عظیم آپ کو خوش آمدیک کہتی ہوں جی تو سٹوڈنٹ ہمارا ایمانیات اور عبادات مکمل ہوا آج اس کے کریں گے مشکی سوالات کے جوابات جی تو سٹوڈنٹ میں نے آپ کو کروایا تھا قردہ ختم نموہ سے کیا مراد ہے آپ اپنی کتاب کا سفر نمبر نو کے آخر سے دیکھئے گا یہاں سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے اوکی سٹوڈنٹ یہ سارا جو ہے یہ اسی میں آئے گا اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار رسولوں کو مبوض فرمایا انبیاء رسولوں کو مبوض فرمایا سلسلہ نبوت اور رسالت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی رسول یا نبی نہیں آئے گا اس عقیدے کو ختم نبوت کہا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صورت اللہ حضرت میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں جی تو سٹوڈنٹ اب آتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سوال نمبر دو میں کتاب کا صفحہ نمبر دس آخر سے دیکھئے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کا دوسرا تقاضہ تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے قرآن مرجید میں ارشاد ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں یا ہونے والے ہیں سوال نمبر تین ہے رسالت کا ایک تقاضہ عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اس کی وضاحت کریں تو جواب ہے عطاعت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی عطاعت کرنا اور زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات اور ہدایت پر چلنا رسالت پر ایمان کا اہم تقاضہ ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت کا واحد طریقہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنوں اللہ کی عطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی عطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں پر کی اتباع کرنا عطاعت کا تعلق قولی احکام سے ہے مگر اتباع کا تعلق عملی ہدایت اور عصوہ حسنہ کے ساتھ ہے اللہ تعالی نے فرمایا تم میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تباہ کرو اللہ تعالی تم سے محبت کرے گا جی تو آتے ہیں حصہ معروضی کی طرف درست جواب پر آپ نے ٹک کا نشان لگانا ہے نمبر ایک ہے نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس نبی سے شروع ہوا علف میں حضر نوح علیہ السلام حضر آدم علیہ السلام حضر عزیزہ علیہ السلام حضر عبراہیم علیہ السلام اس کا درست جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نمبر دو اللہ تعالی کے اطاعت کا واحد طریقہ کیا ہے علف ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت جنات کی اطاعت پرشتوں کی اطاعت آمام لوگوں کی اطاعت نمبر تین ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا نام ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضر عیسیٰ علیہ السلام حضر ابراہیم علیہ السلام حضر یوسف علیہ السلام جی تو سٹوڈنٹ اس کا درست جواب ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر چار ہے کس نبی کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان برمایا حضر یونس علیہ السلام حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر پانچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطاعت سے کیا ملتا ہے اللہ کی اطاعت دنیا کی محبت دولت کی محبت مال کی محبت دوسرے جواب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت جی تو سٹوڈنٹ آپ کا گھر کا کام ہے پورے سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے سبق کے مقتصر سوالات کے جوابات اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں تفصیلی سوالات کے جوابات اور مقتصر سوال آپ نے اور خالی حصہ اور حصہ ماروزی کو اچھے سے یاد کر لینا ہے اور اپنی ٹیچر میں شازیہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ اپنا بہتا خیال رکھئے گا